ہلو ایفری وان ویلکم ٹو لرننگ سائنس ہم سبوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چارج ہے جس کا ویلیو ہے 10 انڈر روٹ آف 2 گولم ٹھیک ہے اور وہ چارج کہاں پر پریزنٹ ہے اس جگہ پر پریزنٹ ہے 3ik minus 4 jk plus 5kk میٹر پر ہمیں کیا نکالنا ہے الیکٹرک فیلٹ نکالنا ہے ایک پوائنٹ پر جس کا پوزیشن ویکٹر کیا ہے 5ik plus 4 jk plus 3kk میٹر ہے تو سلیوشن یہاں پر دیا ہے گیون ہمیں یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے اور باقی کا سلیوشن بھی یہاں پر دیا ہے اور آنسر ہمارا اتنا آتا ہے 16.97 into 10 raise to power 8 newton coulomb inverse تو اس چیز کو ہم نکالتے ہیں اس چیز کو ہم پروو کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے question کو نوٹ کیا question کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں لکھنا ہے solution کو solution میں ہم کیا لکھیں گے given لکھیں گے جو بھی question میں دیا ہے اس کو ہمیں لکھنا ہے سب سے پہلے charge کا value question میں دیا ہے جو کہ 10 under root of 2 کے برابر ہے 10 under root of 2 coulomb ہے پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد ہمیں r vector کا value لکھنا ہے جو کہ 3i کے مائنس 4j کے پلس 5k کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا r ویکٹر ہے ٹھیک ہے اور ہمیں لکھنا ہے r نوٹ ویکٹر جو کہ ہمارا 5i کے پلس 4j کے پلس 3k کے میٹر کے برابر ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم فگر کو ڈراؤ کرتے ہیں ہم لکھیں گے x ایکسس y ایکسس اور z ایکسس کو پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے جو given ہے اس کو لکھنا ہے سب سے پہلے ہمیں جس point پہ value نکالنا ہے اس point کو لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں جو ہے point a پہ value نکالنا ہے ادھر ہم test charge کو رکھیں گے اور اس کا position ہوگا r not not کہیں zero کہیں same ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم جو ہے charge q کو consider کریں گے اس کے field کو ہمیں note کرنا ہے point a پر اور اس کا position vector ہے r یہاں پر question دیا ہے charge is localized at this vector this meter کر کے تو یہ جو q charge ہے وہ r position پر located ہے تو اس کو ہم لکھیں گے now یہ جو ہے کیا کرے گا test charge جو کی ہمارا point a پہ ہے اس پہ force exert کرے گا اور وہی ہمیں electric field کے بارے میں بتائے گا اور اس کو ہم vector r1 کے ساتھ denote کریں گے اس direction کو اس vector کو جو کی q سے e کی طرف ہے ٹھیک ہے q charge کا value ہمیں لکھنا ہے اور x y z کو ہم لکھیں گے پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے r1 vector کو لکھنا ہے کیا کرنا ہے r1 vector کو لکھنا ہے r1 vector جو ہے وہ r0 vector minus r vector کے برابر ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ جو r vector اور r1 vector ہے وہ triangle کے same direction میں ہے r0 vector triangle کے opposite direction میں ہے جو کی یہ vectors بناتا ہے تو یہ ہوتا ہے vector addition تو اسے ہمیں r1 vector کا value مل جائے گا r vector کا direction change کریں گے تو اور یہاں پر جو electric field ہے اس کا بھی formula یہاں پر دیا ہے ٹھیک ہے electric field کا formula یہاں پر دیا ہے اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں formula کو اسی کو ہم یہاں پر لکھیں گے electric field کا formula ہوتا ہے 1 divided by 4 by epsilon not charge یہ جو r vector ہے وہ دیا ہے یہاں پر r1 unit vector ہوگا اور r1 کا square ہوگا formula کو ہم نے put کیا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو r1 unit vector ہے unit vector کس کے برابر ہوتا ہے vector divided by its magnitude کے برابر ہوتا ہے تو اس formula کو ہم لکھیں گے اور اسے formula کو اوپر جو unit vector ہے ادھر put کریں گے تو یہ vector جو ہے وہ ہمارا برابر آئے گا 1 upon 4 by epsilon not q upon r1 r1 جو ہے charge q.dp جو force apply کر رہا ہے وہ ہے ٹھیک ہے اس کا direction ہے اور اس چیز کو لکھنے کے بعد اس چیز کو لکھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے r1 کا cube آئے گا اور r1 vector آئے گا اس کو ہمیں یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے e vector جو ہے وہ اس term کے برابر ہوگا اب یہاں پر ہم r1 vector کا value put کریں گے r1 vector کا value ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں put کرنا ہے r1 vector کا value ہوتا ہے r0 minus r vector r0 کا value ہم نے question میں لکھا ہے جو کہ جس point پہ ہمیں electric field نکالنا ہے وہ والا value ہے اس کا position vector ہے اور r vector جہاں پر ہمارا charge q ہے اس کا position vector ہے دونوں question میں دیا ہے اس value کو لکھیں گے i cape کے جو آگے term ہے اس کو solve کرنا ہے اسی طریقے سے 4 یہاں پر minus minus plus ہوگا 4 plus 4 ہوتا ہے 8 8 j cape آئے گا 3 minus 5 ہوتا ہے 2 2 k cape آئے گا ٹھیک ہے یہ کیسے آیا سمجھ میں آیا جو آگے terms ان کو plus minus کرنا ہے i cape کے جو آگے term ہے ان کو plus minus کرنا ہے اور اسی طریقے سے continue کرنا ہے ٹھیک ہے now یہاں پر یہ جو r1 vector ہے sorry یہ جو r1 ہے اس کا magnitude وہ کتنا ہوگا یہ جو term اوپر ہے اس کے absolute کے برابر ہوگا یہ جو term ہمیں ملا ہے اس پہ جو coefficients ہے i cape j cape اور k cape کے آگے اس کے square plus under root کے برابر ہوگا یہ formula ہے magnitude کا تو اس کو ہم لکھیں گے coefficients کا square ہم کریں گے اور اس کا under root ہم کریں گے under root of 72 جو ہے 6 under root of 2 meter ہوتا ہے ٹھیک ہے 6 under root of 2 ہوتا ہے کیونکہ under root of 72 کو ہم 36 into 2 کا under root کر کے لکھ سکتے ہیں 36 کا under root ہوتا ہے 6 اور under root of 2 کو ہم یوں ہی رکھیں گے اب یہ جو electric field vector ہے ادھر ہم values کو put کریں گے r vector کا value sorry r1 vector کا value اور r1 کا value اور دیکھیں گے کہ ہمیں کیا ملتا ہے تو put کرتے ہیں 1 by 4 by epsilon not q کو ہم لکھیں گے r1 کے جگہ پر یہ والا value ہمیں لکھنا ہے 6 under root of 2 اس کا q پائے گا اور r1 vector کے جگہ پر یہ والا value لکھنا ہے 2ik plus 8 j cape minus 2k cape ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے پھر اس کے بعد جو 1 upon 4 by epsilon not ہے اس کے جگہ پر اس کا value put کریں گے SI system ہے meter ہے تو 9 into 10 raise to power 9 آئے گا charge کا بھی value ہم put کریں گے 10 under root of 2 ہے جو کی question میں دیا ہے اور باقی ساری جو terms ہے اس کو ہم لکھیں گے اور اس کو لکھنے کے بعد کیا کریں گے یہ جو 6 under root of 2 کا cube ہے اس کو ہم لکھیں گے پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد 9 into 10 raise to power 9 10 under root of 2 اور یہ جو term ہے اس میں سے 2 کو باہر نکالنا ہے اندر کیا بچے گا I cape بچے گا plus 4 j cape بچے گا اور minus k cape بچے گا ٹھیک ہے 2 کو باہر نکالا ہے بریکٹ کے پھر اس کے بعد 6 under root of 2 cube ہمیں لکھنا ہے 6 under root of 2 کا cube کا value یہاں پر ہم نے calculator کا use کر کے نکالا ہے اور ان دونوں term کو جب into کرتے ہیں اس کا value بھی نکالا ہے values کو ہم نے put کیا اور اس کو put کرنے کے بعد باقی جو terms ہے اس کو ہم نے لکھا اس کو اور اس کو divide کریں گے تو یہ والا term آتا ہے اور اس کو ہمیں لکھنا ہے نیچے same to same ٹھیک ہے یہاں پر ہم صرف 0.4 لکھیں گے صرف دو terms لکھیں گے اور باقی کے جو terms ہیں ان کو لکھنا ہے 0.4 کو جب ہم 10 سے into کریں گے تو 4 ہوگا تو بچے گا صرف 10 raised to power 8 9 کے جگہ پر ٹھیک ہے x سے into کیا ہے اسی values کو ہم نے لکھا ہے now ہم نے کیا کیا ہے اس کے بعد یہ جو آگے terms ہے ان کا square کر کے under root کیا ہے کیوں e vector کے magnitude کو نکالنے کے لئے ٹھیک ہے اور آگے جو term ہے اس کو ویسے ہی لکھا ہے اس کا square کریں گے ان سارے terms کا اور پلس کریں گے تو کتنا آتا ہے under root of 18 آتا ہے ٹھیک ہے اور 4 into 10 raised to power 8 under root of 18 جو ہے اس term کے برابر ہوتا ہے اور جب ہم کیا کرتے ہیں 10 raised to power 8 کو یوں ہی لکھیں گے ان دونوں کو into کریں گے 4 into 4.2 والے term کو تو 16.97 آئے گا 16.97 into 10 raised to power 8 Newton پر گولم ہمارا answer ہے یہ جب ہم magnitude نکالتے ہیں تب ہے اس لئے یہاں پر i cape j cape k cape نہیں ہے جو کی direction بتاتا ہے تو موسیقی